قربانیاں دینے کا وقت آیا اور وہ دیتے چلے گئے سبر و حضا کا پیکر بنے رہے تاریخ انسانیت میں ایسی قربانیوں کی مثال بہت کم ملتی ہے بہت کم ملتی ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین جن کے بڑے بڑے مرتبے ہیں ان کے بعد پھر قربانیوں کی عظیم ترین تاریخ رقم کی ہے امام الشہدہ سید الشہدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ بدر و غنین کے بعد دنیا میں تاریخ انسانی میں عظیم ترین قربانی کی مثال قائم کی ہے امام حسین رضی اللہ انہوں نے ان کے گھر والوں نے یہ وہ مقام یہ ہے محرم الحرام کا پیغام قربانی قربانی سختیوں سے گزرنا پڑے گا اس کو کہا نا اکبر اللہ وادی نے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے تو خاک میں مل اور آگ میں جل جب خشت بنے تب کام چلے ان خام دلوں کے انصر پر بنیاد نہ رکھ تعمیر نہ کر خاک میں ملنا پڑے گا آگ میں جل کے گزرنا پڑے گا ایک آگ کا دریہ ہے اور کوت کے جانا ہے یہ زندگی زندگی میں کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ اصول بنایا ہے بڑے بڑے لوگوں نے قربانی دیں اور ہر چھوٹے بڑے کو قربانی دینی ہے جسمانی قربانی ہے طبعی قربانی ہے انسان کی ظاہرے قربانیاں ہیں باطنی قربانیاں ہیں ہر قسم کے ہر محلے پر قربانی جہاں جہاں بھی انسان کی خواہشات کا سلسلہ ہے وہاں قربانی ہے جتنی بڑی خواہش ہے اس کے مقابلے میں اتنی بڑی قربانی ہے ہر چھوٹی اور بڑی خواہش کے مقابلے میں قربانی ہے جب خواہش کو چھوڑے وہ قربانی ہو جائے گی جب خواہش کو ترک کرو گے قربانی ہو جائے گی سب سے بڑی خواہش انسان کی اپنی جان کا تحفظ ہے لہذا سب سے بڑی قربانی جان کو اللہ کے راہ میں دے دینا ہے سب سے بڑی خواہش کیا ہے جان کا تحفظ ہے انسان کس لیے کرتا ہے یہ جتن کیوں کرتا ہے یہ پاپڑ کیوں بیلتا ہے کیوں انسان جد جوت کرتا ہے تک وہ دو کرتا ہے جان کے لیے تو بس جان کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے مال کے ساتھ کیا ہے خواہش تو مال کی بھی قربانی ہے اہش و آرام کے ساتھ کیا ہے خواہش اہش و آرام کی بھی قربانی ہے جو بھی چیز آپ کی خواہش چاہتی ہے وہیں ایک قربانی آپ سے تقاضہ کرتی ہے کہ اگر اس کو ترک کرو گے چھوڑو گے حق کے لیے سچ کے لیے اپنے مشن کے لیے تو تمہیں قربانی کے مرلے سے گزر جاؤ تو یہ قربانی کا فلسفہ قربانی تو قربانی ہے عبادت بھی اس وقت تک عبادت نہیں بنتی جب تک طبیعت سے انسان علیت کی اختیار نہیں کرتا جب تک خواہش نفس کو ترک نہیں کرتا اس وقت تک عبادت عبادت نہیں بنتی عبادت کی روح یہی ہے کہ خواہش کا گلہ انسان گھونٹتی اپنی ذات سے الگ ہو اپنی ذات سے الگ ہو اور انسان کی ذات سے اس کو سب سے زیادہ جوائنٹ کرنے والی چیز خواہش ہے جب خواہش کا تعلق ختم ہوتا ہے تو ذات سے انسان الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جب ذات سے اپنی الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہیں سے خدا کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے اس لئے جو خواہش نہیں چھوڑتا وہ قربانی نہیں دیتا جو قربانی نہیں دیتا وہ ذات سے الگ نہیں ہوتا جو ذات سے الگ نہیں ہو سکتا وہ خدا سے قریب نہیں ہو سکتا خدا بڑا قیور ہے وہ اپنی ذات کے ساتھ دوسری ذات کو قبول نہیں کرتا وہ وحدہ لا شریک ہے اس کا جو حق ہے اس کی بھی یہی شان ہے باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے اللہ میں نے حق کو مزاج بتایا کہ جس طرح وہ صاحب حق اکیلا ہے تنہ ہے صاحب توحید ہے اسی طرح اس کا حق اور اس کا راستہ بھی توحید کا قاس ہے توحید کا مظہر ہے وہ بھی وحدانیت چاہتا ہے اس کا راستہ بھی وحدانیت چاہتا ہے اس کی منزل بھی وحدانیت چاہتی ہے جیسے وہ خود وحدہ لا شریک ہے اس لئے اللہ میں کہتے ہیں باطل دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے شرکت میان حق کو باطل نہ کر قبول ان دونوں کی درمیان شرکت شراکت ان دونوں کی درمیان مکسنگ نہیں ہو سکتے یہ مرج نہیں ہو سکتے مکس نہیں ہو سکتے یہ آپس میں ملنے حق کو باطل یہ جدہ جدہ راستے ہیں تو حق لا شریک ہے اور تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول تو پھر انسان کے لئے یہی زندگی کا اصول ہے یہی کربلا والوں نے زندگی کا طریقہ بتایا اور یہی انہوں نے ہمیں پیغام دیا ہے کہ تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول لیلا بھی ہم نشین ہو تو محمل نہ کر قبول اے انسان آگے پڑ اور حق کے مقابلے میں دنیا کی کسی لذت و آرام کی پروہ نہ کر جہاں حق ہے وہیں تجھے پہنچنا ہے وہیں کھڑا ہونا تیرے لیے استقامت ہے اور یہی قربانی ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ خواہش کو جب انسان چھوڑتا ہے تو ذات سے الگ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے حدیثِ قدسی ہے میں نے اس نفس کو اپنی دشمنی پر پیدا کیا ہے حدیثِ قدسی ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس نفس کو تمہارے نفسوں کو اپنی دشمنی پر پیدا کیا ہے یعنی تمہارے اندر اپنا دشمن رکھا ہے یہ نفس اس کو دشمن کے طور پر پیدا کیا ہے تو اب جب کوئی دشمن کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو دوست ضرور ناراض ہوتا ہے اس وقت دوست کا ساتھ قائم نہیں رہ سکتا اس لیے اس نے اشارہ دے دیا کہ اگر میرے ساتھ ہو تو اس نفس کی دشمنی کے لیے تیار ہو جاؤ اور نفس کی دشمنی یہ ہے کہ اس کی ہر اس خواہش کو اس کی ہر اس خواہش کو پھنا کرو جو اس کے مقابلے میں جو اس کے مسامنے ہیں اس کی مضاہمت میں جو حق کے راستے میں آ رہی ہے اس کو فرنا کرنا ہو یہی فرق ہے ہماری جدو جو حق میں